تاریخ میں بہت سی تحذیبیں اور شہر وجود میں آئے ان میں سے بہت سی تحذیبوں نے انسانی تمدن کی بنیاد رکھی میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان ماضی اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں قدیم گندھارہ تحذیب اور ٹیکسلا شہر کی تاریخ کے بارے میں ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہزاروں سال قبل گندھارہ تحذیب کیسے وجود میں آئی ٹیکسلا شہر کب اور کس نے آباد کیا اس کا پرانا نام کیا تھا گندھارہ تحذیب میں ہندوئزم بودھزم اور جینمت کیسے پروان چڑھے ٹیکسلا کی دیواروں نے کتنی سلطنتوں کو اُبھرتے اور ڈوبتے دیکھا بودھزم کی تاریخ اور گندھارہ تحذیب میں کیا تعلق ہے گندھارہ آرٹ کیا ہے اور عظیم گندھارہ تحذیب کا خاتمہ کیسے ہوا ناظرین گندھارہ تحذیب دنیا کی قدیم ترین تحذیبوں میں شامل ہے جب سندھ میں قدیم سندھی اور ہڑپا تحذیبیں ختم توڑ رہی تھیں تو اُس وقت شمالی برے سغیر میں گندھارہ تحذیب پروان چڑھ رہی تھی گندھارہ تحذیب کا مرکز قدیم شہر ٹیکسلا تھا ٹیکسلا کی تاریخ اور گندھارہ تحذیب کی تاریخ کو جدا نہیں کیا جا سکتا ٹیکسلا شہر پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے اور پاکستان کے داروالحکومت اسلام آباد سے اس کا فیصلہ تیس کلومیٹر شمال کی جانے بنتا ہے یہ شہر گندھارہ تحذیب اور بڑی بڑی ریاستوں کا مرکز رہا ٹیکسلا شہر کی پہلی عبادکاری آٹھ سو قبل مسیح میں بھیڑ ماؤنٹ کے علاقے میں ہوئی ٹیکسلا شہر کے بارے میں دو روایات پائی جاتی ہیں مورخین کے ایک گروہ کے مطابق مہا بھارت میں درج ہے کہ گندھارہ ایک قدیم ریاست تھی جس کو کشالہ کے حکمران نے کاکیا کے ساتھ مل کر فتح کیا کشالہ کے دو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے پوشکلا کے نام پار پوشکلا وطیوی موجودہ چارسدہ شہر جبکہ دوسرے ٹیکسا کے نام پار ٹیکسا شالہ یعنی موجودہ ٹیکسلا شہر کا نام رکھا گیا جبکہ ماہرین کی ایک جماعت کا معنی یہ بھی ہے کہ بستی ایشیا سے آنے والے ٹوکا قبیلہ نے ٹیکسلا کی بنیاد رکھی اور اس زمانے میں اس کا نام ٹیکلا شیلا رکھا جو بعد میں ٹیکسلا ہو گیا سنسکرز زبان میں ٹیکسا شیلا کا مطلب کٹے پتھر یا کٹی پہاڑی کا شہر ہے کہا جاتا ہے کہ رومن دور میں اس لفظ کو رومن لفظ سے بدل کر ٹیکسلا کر دیا گیا اس درتی پر بہت سی ریاستیں وجود میں آئیں اور کئی خاندانوں نے حکومت کی پتھر کے زمانے میں یہاں قدیم گندھارہ سلطنت قائم ہوئی یہ ایک ہند آریائی سلطنت تھی ہند آریانز نے یہاں ایک نئی تہذیب کو پروان چڑھایا جسے گندھارہ تہذیب کہا جاتا ہے گندھارہ تہذیب ایک اندہائی ترقی یافتہ تہذیب تھی یہ تہذیب مقامی، ایرانی اور یونانی ثقافتوں کا مجموعہ تھی اس دور میں بھی تعمیرات پختہ اینٹوں سے کی جاتی تھی نکاسی آپ کا ایک منظم نظام تھا گندھارہ تہذیب میں مجسمہ سازی ایک مشہور فن تھا اس کے علاوہ ٹیکسلا کی خدائی کے دوران ملنے والے اہزار زیورات اور برطن اس دور کی عظمت رفتہ اور جدت کی اکاس ہیں ٹیکسلا چھٹی صدی قبل مسیح میں ایرانی اچائیمند ریاست کا حصہ بنا پانچھو سولہ قبل مسیح میں واریوس اس سلطنت کا بادشاہ بنا انیشوی صدی کے آغاز میں گندھارہ تہذیب کے آثار سرائے کھولا کے مقام پر دریافت ہوئے تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کیا اسی ٹیکسلا کے مقام پر ریاست ام کے راجہ امبی نے سکندر اعظم کی حطاعت قبول کر لی جس کے بعد سکندر اعظم جیلم میں راجہ پورس کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا تین سو تئیس قبل مسیح میں سکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کا ایک جرنیل نیلو یوسیس حاکم بنا اس کے بعد تین سو تین قبل مسیح میں چندر گپت موریا نے نیلو یوسیس کو شکست دے کر اسے موریا سلطنت میں شامل کر لیا اس کے بعد اس کے پوتے آشوکہ کے دور میں بدھ مت موریا سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پایا سرکاری سرپرستی میں بدھ مت کے مراکز قائم کیے گئے اور یہ خطہ بدھ مت کا مرکز بن گیا ناظرین ٹیکسلا اس زمانے میں ایک بڑی تجارتی گزرگاہ پر واقع تھا لہٰذا چین سے آنے والے تاجروں کی وجہ سے بدھ مت اس خطے میں پھیلتا چلا گیا موریا سلطنت کے دور میں رومان اس خطے کو چھوڑ کر چلے گئے نوے قبل مسیح میں رومان سلطان کو سیتینین حاکم مایوس نے شکست دی اور سائیتین دور کا آغاز ہوا یہ دور بیسویں صدی کے اقتتام تک برقرار رہا بیسویں صدی قبل مسیح میں گندو فارس نے انڈو پارتین راج قائم کیا پچاسویں صدی عیسویں تک ٹیکسلا شہر کا پھیلاؤ اور حجم نینوہ کے پرابر ہو چکا تھا سن چھتر عیسویں میں یہ شہر کشان سلطنت کے تحت چلا گیا اس شہر کو کشان سلطنت کے راجہ کاجولا نے فتح کیا کشان دور حکومت میں ٹیکسلا کے قریب ایک جدید شہر آباد کیا گیا جسے سرکپ کا نام دیا گیا یہ پہلا شہر تھا جس کو ایک منصوبہ بندی کے تحت آباد کیا گیا یہ ٹیکسلا کی دوسری بڑی آبادی تھی کشان دور میں زرتشتی ہندو عظم اور بودھزم بڑے مذاہب تھے تین سو پچھتر سے چار سو پچاس عیسویں تک کی تاریخ میں کوئی واضح واقعات نہیں ملتے ایک غیر مصدقہ تاریخ کے مطابق تین سو پچاس میں ساسانی شہنشاہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور ریاست کے کچھ حصوں پر گپتہ خاندان کی حکومت رہی جبکہ باقی حصوں پر ساسینین حکومت قائم ہو گئی مگر دستیاب تاریخ کے مطابق کشان حکومت کے آخری دور میں کدارہ ہنس قبائل نے ٹیکسلا پر حملہ کر دیا اور اس خطے پر قبضہ کر کے کشان حکومت کا خاتمہ کر دیا ہنس قبائل نے علاقے کو فتح کرنے کے بعد یہاں بہت تباہی پھیلائی تمام مقدس مقامات اور یادگاروں کو مسمار کر دیا گیا یا پھر آگ لگا دی گئی بڑے بڑے بودھمت کے پجاریوں کو قتل کر دیا گیا جس کی وجہ سے ہر طرف خوف پھیل گیا اور بودھمت کے ماننے والوں نے یا تو یہ علاقہ چھوڑ دیا یا پھر انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور اس طرح سن 470 عیسوی تک اس خطے سے گندھارہ تہذیب اور بودھمت کا خاتمہ ہو گیا مگر گندھارہ کے نام کا خاتمہ اس وقت ہوا جب سن 1001 میں مامود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کر لیا 530 عیسوی میں میرا کولا آخری ہن حکمران ہوا محمود غزنوی سے قبل نومی صدی عیسوی میں کابل شاہی دور میں ٹیکسلا ان کے زیرے کنٹرول چلا گیا اس کے بعد ہندو شاہی کا راج رہا پھر گیارویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے اس خطے پر قبضہ کر لیا اس کے بعد غوری تغلق تیموری مغل سکھ اور انگریز راج کے دوران ٹیکسلا ان کی ریاستوں اور حکومتوں کا حصہ رہا 1947 کو تقسیم ہند کے بعد ٹیکسلا پاکستان کے حصے میں آیا ناظرین 1980 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے ٹیکسلا کے اثار قدیمہ کو عالمی ورثہ قرار دے دیا پوری دنیا سے لاکھوں سے اس عظیم تاریخی ورثہ کو دیکھنے کے لیے ٹیکسلا کا رخ کرتے ہیں اگر آپ ٹیکسلا جائیں تو وہاں جولیا شہر خانپور سرنگ سرائے کالا بھیر ماؤنڈ سرکپ سرسک دھرما راشقہ سٹوپا خدار مہڑا اور ٹیکسلا میوزیم ضرور دیکھیں اس کے علاوہ وہاں بڑی تعداد میں موجود سٹوپا بھی ضرور دیکھیں یہ سٹوپا بدھ مد کے بڑے نامور پجاریوں کے مرنے کے بعد ان کی راکھ پر تعمیر کیے گئے ناظرین ٹیکسلا اپنے زمانہ ایروج میں تعلیم و تربیت کا ایک عظیم مرکز تھا پانچ سو پدرہ قبل مسیح میں اس علاقے میں ایک عظیم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی اس یونیورسٹی میں جہاں بودمت کی تعلیم دی جاتی نوجوانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا سامان کیا جاتا وہیں تیب فلسفہ سائنس اور فرون لطیفہ کی بھی تعلیم دی جاتی پانینی اور چانکیا اس کے نامور استادوں میں شامل تھے اس یونیورسٹی میں چین شام اور یونان کے ہزاروں طلبہ زیر تعلیم تھے جن کی رہائش کا بندوبست بھی یونیورسٹی کے ذمہ تھا اس یونیورسٹی کو ٹیکسا شیلہ یونیورسٹی کہا جاتا تھا ٹیکسا شیلہ یونیورسٹی اس زمانے میں درس و تردریز کا واحد مرکز اور ادارہ تھا ٹیکسلا میں موجود میوزیم میں قدیم گدارہ تحظیم اور تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہے اس عجائب گھر میں رکھی ہوئی خوبصورت مورتیاں اور دیگر یادگاریں شاندار ماضی کی کہانی سنا رہی ہیں ناظرین پاکستان کے شہر ٹیکسلا میں پائے جانے والے آثار قدیمہ صحت کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں گندارہ تحظیم کے اثرات پاکستان بھارت کشمیر افغانستان ایران اور بنگلہ دیش کی ثقافتوں میں بھی نظر آتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کریں